السلام علیکم میں یوٹیوب فیم تو شروع کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ ولوگ اور یہی سے شروع کرتے ہیں ہمارا نیکسٹ ولوگ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں اور سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا ایک چلی بھی ہے مجھے چھوٹے موٹے سے کام تو وہ کام کرتے ہیں مجھے کچھ دپٹے ہیں وہ پی کو کروانے اور اس کے علاوہ ٹیلر سے کپڑے بھی لینے تھے ابھی تک ٹیلر نے مجھے کپڑے نہیں دیئے اتنے دن ہو چکے اور میں چاری تھی کہ وہ مجھے ٹائم پہ دے دیتا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر پاؤں لوگ کو دکھا پاؤں کے آئیڈیاز وغیرہ کہ آپ اید پہ اپنے بھی بنوا سکتے ہیں ضروری نہیں آپ اتنے ایکسپینسیو لیں جیسے کہ آج کل برینٹس نے تو آگ لگے ہوئی ہے تیس ہزار چالیس ہزار لائک سیریسلی تھرٹی ٹو فورٹی کے تک ایک دیت کا ڈریس بھائی یہ سکتے ہیں کیا موڈل بھی ساتھ دے رہے ہیں آپ ان کے ویل تو ابھی مجھے ایک دو ڈریس ہے وہ ٹیلر کو دینا بھی ہے اور ان سے کپڑے اٹھانے بھی ہیں اور دپٹے ہیں جو وہ بھی پیکو کے لیے دینے ہیں تو چلے چلتے ہیں پھر یہ دپٹے ہیں یہ چار دپٹے ہیں یہ مجھے دینے ہیں پیکو کروانے ہیں یہ صاف سے بنواہ رہی ہوں یہ دیکھئے ہینڈ پرنٹڈ ہے یہ سارا یہ بہت پیار ہے آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ پہن سکتے ہیں اس کا بھی میں آئیڈیا آپ کو دکھاؤں گی اور باقی یہ والے ہیں چلو دھئے یہ میں پیکو کے لیے جوا رہی ہوں اب مجھے ہو رہی ہے دیل تو جلی سے کروا کے آتے ہیں پیکو پھر میں سے آپ سے لیے جس کے پھر میں سے پہ rituals اگر آپ جا کر رہے ہیں تو تحجید پڑھنا نہ بھولئے گا اگر آپ جب تک میرے پاس ٹائم ہے لینس کا پانی چیک کر لو کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے لینس کا پانی چیک کرنا ہر ویک چیک کیا کریں اور پانی بھی ہر ویک ان کا چینج کیا کریں ورنہ یہ لینس سوک جاتے ہیں چلیں تو کرتے ہیں ان کا پانی چینج کلیکشن رکھنا لینس کی آسان نہیں ہے فلان میں سکتے ہیں چیک کرتے ہیں ان کا پانی اور پھر جو بھی ہے اگر ضرورت ہے تو میں چینج کرتی ہوں سندین میں ملتی ہوں آپ سے سب کا پانی چینج جب انہیں واپس رکھتے ہیں اپنی جگہ پہ یہ ایک دو منٹ یہ مجھے اچری دینے تھے اپنی فولور کو تو یہ میں اوپر رکھ لیتی ہوں یہ اوپر دینے والے ہیں سارے سکون اب میں کر دیتی ہوں اپنی ڈرسل ٹیبل صاف بسم اللہ تو آگئی ہوں میں اب کچن میں چلیں جی کرتے ہیں سیری کی تیاری ابھی ہو رہی تھی تو سب سے پہلے میں آلو فرہ کروں گے اس کے بعد اپنے لئے اوملیٹ بناؤں گی آہ میں چلیں جے دیتے ہیں دو میں چپ کر لیا یہ دیکھیں کہ میں نے چاپ کر لیے تماماڈو میں چاپ اور تھوڑی سی جو ہے میں نے گرین چلی ڈالی ہے یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیا بنا رہی ہو رہی ماں میں اپنے لیے اوملیت بنا رہی ہوں اچھا اور یہ تھوڑا سمیلک طریقے سے بناتی ہوں تو کچھ پیاست کا سنگی اوکی سارٹ آپ سیری میں یہ کھاؤ گی یا اس میں آپ کو کھاؤ گی سارٹ میں میرے آجو نزل جائیں ایک منٹ موسیقی اب میں اسے دو منٹ پا ہوں گی تا چھوڑی سے پھر جائیں گے پھر میں اس میں تماماڈو ڈالیں اب میں اس میں دالیں تماماڈو کھاؤ گی زیادہ نہیں پھولی گے تکھانا پھر میں سکتے کھاؤ گی پھر میں سکتے کھاؤ گی مون زیادہ موسیقی سون ملتا ہے تو اب ہو چکا ہے فجر کا ٹائم میں نے نماز پڑھ لی اب تھوڑی سی تصویح پڑھوں گی اندر میں قرآن پڑھوں گی جیسے کمجھے بہت سارے کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ اپنے دائی بلے بھی جو ہے اس کی بھی ریسپی شیئر کریں تو دیکھتی ہوں میں کلاب سے یہاں دائی بلوں کی ریسپی شیئر کرتی ہوں یا پھر چاٹ کی چلیں جی تو میں بہت زیادہ تھک چکی یوں ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یوں جیسے ٹائم بھاگ رہے ابھی ساتھ ہو گئے ہیں ابھی ابھی جسے پانچ ہی ہو رہے تھے اور ہم سیری کر رہے تھے اور ابھی دیکھیں ساتھ ہو گئے بس ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تو رمضان بھی اس طرح گزل جائے گا کہ آخری روزے پہ عید پہ ہم یہی ذکر کر رہے ہوں گے کہ کیسے رمضان آیا اور کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلے تو جتنا ہو سکے اپنے ٹائم ضائع نہ کریں عبادت کریں جتنا بھی ہو سکے عبادت یہ رمضان مہمان یوں گزل جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا میں مہمان کیتے جس طرح ہمارے ہم مہمان آتے جتنا بھی رکے اور ان کے ساتھ ہی روڑ نہ کھتے پھر وہ چلے جاتے ہیں کہ پھر گھر سونا سونا ہو جاتے ہیں اسی طرح یہ رمضان بھی مہمان یوں چلے جائے گا میں پتہ ہی نہیں چلے گا تو عبادت کریں اپنے اللہ کو راضی رکھیں روزے رکھیں چلے تو اب بہت دیر ہو چکے اب میں سوتی ہوں تھوڑا آرام کرتی پھر ملتے آپ سے کل اللہ حافظ تو اب ٹائم ہو چکا ہے افتاری کا آپ چلتے جلدی جلدی سے بناتے ہیں افتاری اور مجھے آپ کے ساتھ جو ہے دھئی پکڑوں کے ریسپی بھی شیئر کرنی تھی دھئی پکڑ ہے دھئی بھلے جو بھی آپ کہتے ہیں تو چلے جی چلتے کچن میں اور میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ریسپی بھی شیئر کرتی ہوں چلے تو ہم بناتے ہیں دھئی پکڑے اس کے لیے میں بیچ سنوں گے اب جتنا بھی لیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میں نے اپنے کباب رکھ دیئے تھے فرائے ہونا کیونکہ مجھے سینڈوچز بھی بنانے تھے میں نے سوچا جب تک میں اپنے پکڑوں کی دیاری کروں یہ تب تک میرے جو ہے یہ بھی فرائے ہو جائیں گے تو چلے جی اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں لال مرچ آپ کو جتنی پسند ہے آپ اتنی ڈالیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈالا اور نمک ڈالا اور زیادہ مسالے بلکل بھی نہیں ڈالتی ہوں میں اور میں پیاس ڈالتی ہوں کیونکہ وہ کچھ کچھ بیسن والا فلیور آتا ہے تک نہ آئے پھر بس اسے ہمیں مکس کرنا ہے پانی ڈال کے اسے اچھا سا پیسٹ بنانا ہے نہ زیادہ تھک بنانا ہے نہ زیادہ پتلہ بنانا ہے میں بس اتنا ہی بناتی ہوں یہ بہت ایزی ہوتے ہیں اور بہت کوکلی بن جاتے ہیں یہ ہی پہ ساتھ ساتھ میں اپنا جو ہے رائتے کی بھی تیاری کر لیتی ہوں یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھے کیوبز جو ہے ہم رائتے کیلئے بنا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی بھی ریسپی جو ہے میں نے شیئر کی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں یہ سبھی نہ جب تک پکوڑے فرائے کر لے تب تک جو ہے میں نے یہ اپنا سینوچز کی بھی تیاری کر لی تھی اور ساتھ میں اپنا کچھرہ بھی سمیٹھنے للاس میں ہوتا ہے یہ دیکھیں جی میرے پکوڑے بس ریڈی ہیں اب یہ نے جو ہے ڈاک بڑون نہیں تھی میں نارمل بن ماتی ہوں ٹھیک ہے جو یہ اب کیا ہے یہ امی کے لئے بنا رہی ہے یہ ان کو آئیڈیا ہے جو جو یہ بیسن زیادہ نہیں کھا سکتے یہ بیس اور انیان کا یہ اس طرح سے پیس بنا کر پکوڑے بنا سکتے ہیں اسے اتنا تھک بنانا ہے تاکہ یہ دیکھیں یہ چپک جائے اور اسے پکڑا بہتر نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں اب میں جب میں کو یہ پکوڑے بہت پچھن دیں بہت چلی کھانے ہی کھاتی سکتے ہیں اور پھر میں آکھا کھا چلو دیکھتے ہیں یہ کیسے بانتے ہیں ہمارے بسم اللہ یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے بان رہے ہیں تو بیسن زیادہ نہیں کھانا چاہتے ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے پکوڑے بنا سکتے ہیں آپ یہ دائی بلوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور نورمال بھی پکوڑے کھا سکتے ہیں یہ دیکھائیں ہمی کے پکوڑے کتنے اچھے بنیں اور یہ ہمارے پکوڑے ہیں آپ نے یہ کیا رکھیں یہ میں پاستہ بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اور اس کے لیے میں نے ویڈیٹے بس وغیرہ بھی کاٹ دی ہیں خوٹہ پٹوالا پاستہ بنائیں گے آپ دیکھیں بس ہمارے پکوڑے بن چکے اب ہمیں ایسا کریں گے پانی میں ڈپ کریں گے اندر ہم اپنے رائتے میں ڈالیں گے رائتہ اب یہ ہمارا ریڈی ہے بس اب ہمیں زیادہ دیل نہیں لگے گی ہمارے دائی پکوڑے ریڈی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے گھر میں سب کے فیوریٹ ہیں یہ دکھا ہمارے دائی پکوڑے ریڈی چاگ مسالہ ڈالیں گے ملے گے ہمیں افتار کے علمے سے ان کے ماں باپ سے جو جو بیمار ہیں تو جی نماز پڑھ لیے میں نے اپنے دائی پڑھ لیے میرے اور اس کے بعد یہ پاس تھا ہمیں جوس لائی ہوں ایک چلی افتار کے پاس اتنا اچھا نہیں لگتا آج میں زیادہ اچھا نہیں لگتا ہوں تو اس نے بھی یار لائی ہوں اور میں کلتی ہوں جو ہے اپنا یہ آپ جاری ہو بھابی کہاں جاری ہو آپ آپ کو ساتھ میں ملتے ہیں چلے کی انشاءاللہ اوکی بائی بائی یہ بن گئی ہماری کڑک کڑک چائے چلیں اب نکالتے ہیں اس کو تو یہ ہو رہی ہے ہماری ٹی پارٹی یہ میری چاہی ہے یہ ہماری سنویچ یہ رشنہ آج ہمنا کی تو بہت بہت ناساز ہے بیچاری کو بکھار ہے ہمنا کے لئے دوا کیجئے گا اور میں ہوں رشنہ ہے اپنی پارٹی کرتے ہوئے تو آج کا ویلوگ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں امید ہے آپ لوگ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ان ملے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ حافظ